موسیقی ڈیال صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹرو ورسیز کی ضد میں حکومت آپ کی اور وہ فواد صاحب کے پچپن روپے والی قصہ ہو جن کے پروگرام میں یہ واقعہ ہوا زشان بلک صاحب انکر پرسن وہ برسات اس وقت موجود ہیں پھر وہ چارٹر تیارے کے معاملات ہوں بنی گالا کے معاملات ہوں کہ وہ پی ایم صاحب جو ہیں وہ پی ایم ہاؤس سے بنی گالا جاتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ یہ فنکاروں کو ثقافت ثقانے کے معاملات ہوں یا کسی صاحبی کے پروگرام میں شمولیت کے بعد ابیوز کرنے گالیاں نکالنے کے معاملات ہوں تو بیک فوٹ پہ ہے حکومت ابھی تو جمع جمع آٹھ دن ڈیال صاحب نہیں ہوئے تو حکومت جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے لرز گئی ہیں ان سارے معاملات کی وجہ سے کیا ٹیک ہے آپ کا اور کس طریقے سے یہ منسٹریز بانٹی گئی ہیں بہت سارے جوشیلے مقررین کو آپ نے منسٹریز دیں ہیں تو پھر یہی نتیجے شاید نکلے نہیں ایسی بات نہیں ہے مقررین بھی ٹھیک ہیں تھوڑا سا میڈیا بھی سینسٹیف ہے اس وقت زیادہ سینسٹیف زیادہ ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو تنقید ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے انشاءاللہ ابھی میڈیا کے پاس کوئی زیادہ کرنے کے لیے باتیں نہیں ہیں اس وقت کوئی نیوز نہیں آ رہی ہیں تو آجیں گے نیوز انشاءاللہ پروپوزیٹیف نیوز آ رہی ہیں بہت لمبا کام ہو رہے ہیں بہت بڑے کام ہو رہے ہیں پالیسی سازی پہ کام ہو رہے ہیں انشاءاللہ بلدیاتی نظام پہ کام ہو رہے ہیں آپ کا کوئی منسٹر جو ہے وہ ثقافت سکھائے اور لوگوں کو کہے جی آپ کو بتاتے ہیں ثقافت کیا ہوتی ہے اور اب وہ نے ثقافت سکھائے دیکھیں تو کیا یہ خبر کا درجہ نہیں رکھتا فاہد بھائی اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کو اب چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے معذرت کر لی تھی چکے ہیں معذرت ان کی قبول کر لی گئی ہے اب اس بات کو ہمیں ہوا دینے سے کچھ زیادہ اس میں سے نکلے گا نہیں نہیں اس میں یہ تو ضرور ہو سکتا ہے نا کہ معذرت تو وہ میگا صاحب نے ابھی پروگرام میں بھی ہمارے کا کہ فنکار جو ہیں وہ وہ جو ہے وہ بڑا دل رکھتے ہیں فیاضل حسن چوان صاحب کی مافی والا جو بیان ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پچھلا نہ دکھائیں پہلے مافی والا آپ سن لیں جہاں پہ میوسیکار، ہدایتکار، فنکار سارے موجود تھے انہوں نے مجھ سے بڑا اگریسیب لی ایک سوال پوچھا کہ ہمارے تھیٹرز کے اندر بہت زیادہ بہت زیادہ والگیریٹی ہے اس کو ختم کیا جائے تو میں نے اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نرگر صاحبہ کے جنہ کے مطلق میرے موں سے ایک لفظ نکل گیا جس کو ایک ٹی وی چینل نے بہت زیادہ ہائپ کریئٹ کی تو میں نرگر صاحبہ سے مذہب کرتا ہوں دل کی اتھا گرائیوں سے بڑی قابل اکرام ہیں پاکستان کی پلو انڈسٹری کا ایک روشن ستارہ ہے پاکستان کی امبیسیڈر ہیں اور فن کے دنیا میں ان کا ایک مقام ہے تو میں ان سے اور پھر ساتھی وہ ڈسکشن کرتے ہوگا ٹی وی چینل پہ وہ کوئی نور چینل اور جنب رائل چینل کے حوالے سے بھی کوئی ڈسکشن ہوگی تو میں دونوں چینلز کے جو مالکان ہیں اور ان کے کارکنان ہیں ان سب سے جانا میں انتہائی مذہب خواہ ہوں اور انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا نیکس ٹائم جانا ان ساری چیزوں کے حوالے سے جانا تو ان سے اختیار کی جائے گی اچھے یہ اس رشباہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ ازاد حیثیت میں یہ بیان دے رہے تھے یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل ان کو بڑا کئی پر کمرے میں بند کر کے یہ بیان جو ہے وہ لیا جا رہا ہے میرے پر سکرین کٹ تھی کسی ازاد شخص کا یہ بیان جو ہے وہ ہو نہیں سکتا جیسے جنسیوں کی حراست میں بیان لیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے نہیں وہ ٹیلی فون کے اوپر دشان ملک صاحب مجھے یہ بتائیے وہ انہوں نے جو معذرت بھیجی تھی اس میں باقاعدہ طور پر اس کے دو چینلز کے باقیوں کے نام لے کر آپ کو باقاعدہ طور پر بکا ابھی ڈیال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ معافی تلافی کے بعد یہ معاملہ چھوڑ دینا چاہیے ملک صاحب بلکل بات ختم ہو جانے چاہیے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے ہمارے چینل پر کال کر کے معذرت کی اس میں دو چینلز کا نام نہیں تھا اس میں اور کچھ نہیں انہوں نے صرف یہ واضح الفاظ ہیں کہ جو میں نے زبان استعمال کی میں نے جو کالی دی اس پر میں معذرت خواہ ہوں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ معاملہ آگے چلے اب اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں لیکن یہ نون سیریسنس ہے اسے چھوڑنا ہوگا اور یہ جو آپ ابھی نوٹ کر رہے تھے یہ چیز یہ لگتا ایسا ہی ہے کہ دباہ اوپر سے آیا ہے اور لگتا کافی سرزنش ہوئی ہے کیونکہ اپنے الفاظ پر معذرت کرنا اس کا آسان کا نہیں ہوتا ہے ہاں اگر وہ دل سے معذرت خواہ ہیں یا ان کو احساس ہے کہ انہوں نے غلط کیا تو پھر واقعی اس میں چھوڑ دینا چاہیے چیزوں کو آگے چلنا چاہیے ان کو کام کر دینا چاہیے لیکن وہ جو میں منشن کر رہا ہوں میں بار بار اس بات کو وضاحت کر رہا ہوں کہ انہوں نے دو چینل کا ذکر کیا تھا ان کا نام نہیں لیا معذرت کرتے وہ اس وقت یہ ابھی جو آپ نے چلایا اس میں انہوں نے واضح کر دیا منشن کر دیا ان دو چینل کا نام انہوں نے لے دیا ٹھیک ہے شباز صاحب دیکھئے اگر آپ ان چیزوں کے اوپر پروگرام کریں گے تو یہ تو ہر روز ان کا بطیرہ ہے خدارہ اس بات پہ آئے کہ جو سو دن کا جو انہوں نے پروگرام جو دیا ہے اس کے اندر اب جو ایک نیا اضافہ ہو گیا مونیکا آرڈر جو ہے پہلے نیو ورڈ آرڈر تھا ایک اب ایک مونیکا آرڈر جو ہے وہ جاری ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے اور جس طرح سے جو تظلیل جو ہے ڈی پیو صاحب کی کی گئی اور یہی چوان صاحب تھے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ ہوا ہی نہیں اور اب سپریم کورڈ نے اس کے اوپر جو ہے وہ آگی ہوئی ہے اور سب کچھ سامنے آ رہا ہے اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ 62-63 کی زرد میں یہ سی ام صاحب جو ہے وہ گھرنا چلے جائیں بڑی مشکل سے انہوں نے ایک ایسا سی ہم لے کر آئے ہیں جس نے گھر کے اندر بھی مشکل نہیں ہیں وہ اپنے گھر سے اور اپنے لاکھے سے ویڈی سے فارموم جا ہوں میں واپس ہاتھ ہوں میکہ صاحبہ ساتھ ہیں جی ہمارے نہیں ساتھ میکہ صاحبہ آپ اصل میں بریک سے پہلے اپنی بات مکمل فرماری تھی اور میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ آپ کے پاس جتنے بھی شاگرد آتی ہیں یا کوئی بھی شاگرد آپ سے سیکھنا جو چاہتا ہے تو شاہستگی پر کتنا آپ درست دیتی ہیں اور کتنا ایک میٹھا فنکار بولے اس کے لفظوں میں مٹھاس ہو تو کتنا بھلا لگتا ہے اور وہ زیادہ عوام کے دنوں پر گھر کر جاتا ہے تو اس پر کتنا آپ کام کرتی ہیں میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو زبان ہے یہی آپ کے اصل کریکٹر کی تشاندہ ہی کرتا ہے کہ آپ کس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے تو فرسٹ اف آل تو آپ کا ایڈیوکیٹ ہونا بہت ضروری ہے آپ جس کام میں آگے جانا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کے لئے ابرینیس بہت ضروری ہے کہ میں کیا کام کرنے جا رہا ہوں تو اگر آپ اپنے آپ کو اتنا لوس کر کے نہیں جائیں گے فرسٹ ایٹ کر کے آگے جائیں گے ایڈیوکیٹ اوپر جائیں گے تو آپ اپنی افتار میں رہتے ہوئے چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کو کروس نہیں کریں گے تو بہتر ہے کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہیں اس کا پہلے علم لے کر آئیں اچھا ملک صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ وہ جو بات انہوں نے آف کیمرہ کی خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا خاک میں بدھن میرے موہ میں خاک وہ آپ کے موہ پر اگر کر دیتے تو پھر آپ کیا کرتے کیا ریاکشن ہوتا آپ کا ملک صاحب اچھا ہم آدھی ہیں اس طرح کے جو سخت رد عمل ہے ظاہر ہم سوال کرتے ہیں جب ہم آئینہ دکھاتے ہیں تو غصہ آتا ہے اگر آپ اس پروگرام میں بھی دیکھیں تو میں نے کوئی ان کی شامن و غصتاخی نہیں کی تھی صرف اور صرف وہ کلپس چلا کر ان سے پوچھنا چاہا تھا کہ ماضی میں جو آپ یہ کہتے رہے ہیں کیا آپ اس ذمہ داری سوال لنے کے بعد کیا آپ یہ طرح عمل بدلیں گے صرف مقصد یہ تھا اس میں انہوں نے اس چیز کو بڑے اپنی ذات پر حملہ تصور کیا تو اگر وہ گالی دیتے بھی تو یہ ہم سب اپنے اپنی تربیت لے کر باہر نکلتے ہیں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں کوئی جوب کرتے ہیں کوئی بزنس کرتے ہیں تو گھر کی جو تربیت ہے وہ لے کر باہر نکلتے ہیں میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی تربیت ہے وہ شو کروں اگر وہ اس طریقے سے گالی دیتے یا کچھ بولتے وہ اپنی تربیت کو شو کرتے میں پرسنل جو ہے ہم پرسنل کیونکہ آپ بھی صحافی ہیں بہتر سمجھتے ہیں ہم کچھ بھی پرسنل نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارا کام ہے ہمیں صحافی جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی باتوں کی نشاندہی بھی کریں اور بوری باتوں کی طرح بھی توجہ دلائیں یہ ہمارا کام ہے ہم یہ کام کرتے رہیں گے چاہیے ہمیں گالیاں دیں چاہیے برا بلا کہیں چاہیے اس طرح غصہ کریں ہم نے اپنا کام کرتے رہیں گے اچھا میگا صاحبہ آپ سے بھی آخری سوال وہ یہ کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے خاک میں بدھان میرے ہوں میں خاک دوہزار تئیس میں اسی طرح وزیر ثقافت دوبارہ نئے آتے ہیں اور آپ کے سامنے بیٹھ کے دوبارہ آپ کو اسی طرح کہہ دیتے ہیں تو آپ پھر واف کر دیں گی یہ تو جب وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی اور وقت تو اب بھی ہم لوگوں نے فیر نہیں کیا بات ایسی کوئی نہیں ہے کوئی بداشت نہیں کرتا اگر ہمیں بھی سڑکوں پر نکلنا پڑے گا فنکاروں کو تو ہم بھی سڑک پر نکلنا جانتے ہیں بات صرف اچھی تھی ہے کہ فنکار حساس ہوتا ہے وہ خموشی اور در گزر کرنے میں سمجھتا ہے کہ جو ٹائم گزر جائے اچھی بات ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب چک کر کے بیٹھنے والا دور نہیں ہے جب تک فنکار اپنا حق خود لینے خڑکوں پر نہیں نکلیں گے میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمیں ہمارا حق دے گا اور یہ میں آپ کی فضاست سے آپ کے پروگرام کی فضاست سے سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری جتنی بھی برادری ہے جتنی بھی فنکار کمیلٹی ہے حالانکہ ان دن وزیر ثقافت نے پنکاروں کے سامنے ہی یہ ساری باتیں کی تھی لیکن میں پھر بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہوئے سب کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا ہم اپنا حق دینا جانتے ہیں اور پہلے اگر کوئی نہیں بڑا تو میں باہر نکلوں گی سب سے پہلے میں آگے آوں گی اس میں تو سارے بیٹھے تھے تو اس وقت کوئی ریاکشن کیوں نہیں سامنے آیا یہ تو جب میڈیا نے ہم نے ریپورٹ کیا اور آپ لوگوں کے حق میں آواز اٹھائی تو تب یہ معافی طرف ہی ہوئی ہے وہاں تو سارے بڑے سینئر لوگ بیٹھتے ہیں ادایتکار بیٹھتے ہیں تو کسی نے کیوں نہ ادھر احتجاز کیا پروٹسٹ کیوں نہ کیا کیا وجہ تھی میں اسی بات کا رونا رو رہی ہوں کہ میرے اپنے ہی لوگ وہاں پر بیٹھے تھے اور میں نے اپنے پہلے ویڈیو پیغام میں اس بات کو منسن کیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ہمارے لوگوں کی مجھوگی میں ہمیں برا بلا کہا گیا تو سمجھے والے لوگ کیسے بڑاست کر گئے میں کہہ سمجھتی ہیں کہ اگر اس سارے معاملے میں میڈیا آپ کا ساتھ نہ دیتا اور میڈیا آپ کا جو باد ہے اور رائٹ جو ہے اسے نہ ہو چھالتا تو یہ کبھی معافی طلافی نہ ہو پاتی میں اس بات کو بالکل مانتی ہوں اور اپنے شریک کرتی ہوں اور پورے میڈیا کا پرنٹ میڈیا کا الیکٹرونک میڈیا کا تہجل سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہماری بھی آواز بن کر آواز اٹھائی اور ہمیں بات کرنے کا موقع دیا اور فنکاروں کو جگایا کہ اٹھو یہ آپ کا حق ہے آپ لے میں کہہ سبھا آپ کی جانے سے اور میڈیا کا چولی دامن کا ساتھ سہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی میڈیا اور فنکار مل کر کام کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان فلم انڈسٹری اور پہلے ہی الحمدللہ عروض پر ہے بقول ان کے کہ سب کچھ اجڑ گیا برباد ہو گیا کچھ بھی اجڑا برباد ہی ہوا ہر بندہ اپنے گھر سے کھا رہا ہے یہ لوگ کسی کو نہیں دیتے آکے کھانے کے لیے بلکہ دھیرو ریونیو کتھا کر کے ان کے خزانوں میں جاتا ہے لیکن کوئی بھی اس بات سے اپریشیئیٹ نہیں کرتا لیکن پھر بھی ہم بڑے جل کا مزارہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں میگا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ زکیان ملک صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہوں کہ آپ کا فورم اگر اسے ریپورٹ نہ کرتا اور آپ باقی چینلز اسے ریپورٹ نہ کرتے باقی لوگ آواز نہ اٹھاتے تو صحافتی برادری کی جانب سے کوئی مزمتی قرارداد یا اس طرح کا تو کوئی سلسلہ نہیں ہوا جیسے میگا صاحبہ کا حال ہے فنکاروں میں ویسے ہی صحافیوں کا بھی حال اشائے آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے متحد ہونے کی بہت ضرورت ہے کسی بھی شعبے میں چاہے وہ ہماری فنکار برادری ہو چاہے وہ صحافی برادری ہو متحد ہونے کی بہت ضرورت ہے اور ہم پر میڈیا پر جو الزام لگتا ہے آپ اگر ان کی الزامات سنیں ماضی کی حکومت میں یہی الزام اس وقت کی حکومت لگاتی تھی جب تحریک انصاف کے لئے میڈیا بڑا اچھا تھا اگر آپ اس پانچ سال کے عرصے کا جائزہ لیں تو عمران خان صاحب کا یہ تحریک انصاف کا پیغام گھر گھر بھی ہو پہنچا اس میں میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے سوشل میڈیا کے ساتھ کا الیکٹرونک میڈیا کا بھی تو صحافی برادری کو بھی متحد ہونا ہوگا کیونکہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے اگر صحافی برادری متحد ہوگی تو ہی یہ خوف ہوگا ان غزرہ سمیت ان تمام لوگوں کو جو میڈیا کو لانتان کرتے ہوئے کبھی سوچنے بھی نہیں ہیں کہ وہ کسی ثموت کے بغیر بڑے بڑے الزامات آئیت کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے زشان ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ سینئر صحافی جی انکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے زشان ملک صاحب شورٹ بریک ایک لینا ہے بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو دیگر کچھ اور موضوعات بھی ہیں ساتھ بات کر جائیں آپ کو بار ساتھ بھی ہیں